ویلکم بیک شہنامے کا بقاعدہ خاص کریں گے اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے پاکستان ریلوے پولیس لاہور ڈیویشن نے کارروائی کی ہے ریلوے مٹیریل چور گینگ سرخنہ سمیت گرفتار کر لیے گئے لاکھوں روپے مالیت کا ریلوے مٹیریل برامت کر لیا گیا ہے آگہ کریں آپ کو کہ پاکستان ریلوے پولیس لاہور ڈیویشن نے کارروائی کرتے ہوئے ریلوے مٹیریل چور گینگ کو سرخنہ سمیت گرفتار کر لیا ملسیمان کے خلاف تھانہ ریلوے پولیس لاہور میں مقدمات کا انجرات بھی کر لیا گیا ہے گرفتار ہونے والے ملسیمان کا سرخنہ شاہد پرویز ہے جبکہ ملسیم خورم کامران اور جاوید اخبال محکمہ ریلوے میں بطور موبین ملازم ہے ملسیمان سے لاکھ روپے مالیت کی ایک سو چالیس کلو کوپر وائر الیکٹرک موٹر پارکنگ بیریئر سمیت دیگر ریلوے مٹیریل برامت کر لیا گیا ایس پی پاکستان ریلوے پولیس لاہور ملک محمد عطیق نے ریلوے مٹیریل چور گینگ سے متعلق تفصیلات میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملسیمان ریلوے مٹیریل چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں جن میں سے دو محکمہ ریلوے کے ملازم ہیں جن کے متعلق مزید تفتیش بھی کی جا رہی ہے اور اب خبر دیں گے آپ کو حب سے تو بتائیں کہ حب میں آل پاکستان جام خلام قادر میموریل فٹبال ایونٹ بلوچستان کے علاقے لزبیلہ میں اختتام پذیر ہو گیا حب میں آل پاکستان جام خلام قادر میموریل فٹبال ٹورنمنٹ کا فائنل میچ جام یوسف فٹبال اسٹیڈیم او تھل میں کھیلا گیا آل پاکستان فٹبال ٹورنمنٹ میں ملک بھر سے ٹیموں نے حصہ لیا ٹورنمنٹ کے اختتام کی مناسبت سے رنگ رنگ فائنل تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا جس کے مہمان خصوصی بلوچستان کے صوبائی مشیر برائے اقلیتی امور میمبر صوبائی اسمبلی دھنیش کمار پلیانی تھے اس موقع پر مہمان خصوصی کو کھلاڑیوں سے تعرف کرایا گیا اور آنے والے مہمانوں کو ٹورنمنٹ کمیٹی کی جانب سے پھولوں کے ہار اور اجرہ کا خصوصی تحفہ پیش کیا گیا رکن بلوچستان اسمبلی دھنیش کمار نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے نیشنل سطح کے سپورٹس ایونٹس کا انعقاد خوش آئند ہے اس سے مقامی نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو اُبھارنے کا موقع ملے گا وزیرعالہ بلوچستان چام کمال خان کی کاوشوں سے کھیلوں کے میدان آباد ہوئے ہیں اور الحمدللہ لزبیلہ کے باسیوں نے پورے پاکستان کی محضبانی کی اور اب روح کریں گے ہیدر آباد کا تو خبر دیں آپ کو کہ سٹاف ٹریننگ انسٹیٹیو سینٹر آف ایکسلنس کوٹری کے زیر احتمام دو روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا اس ورکشاپ کا احوال جانتے ہیں آسف زائی کی اس ریپورٹ میں ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا مسکورہ ٹریننگ اور ورکشاپ ٹریننگ سینٹر آف ایکسلنس کوٹری سنٹیویٹا اور گز بیل فارسکلز کا اشتراک بھی شاہ حاصل تھا ٹریننگ ورکشاپ میں سینٹر آف ایکسلنس کوٹری کے سٹاف اور انیویشن کونٹریکس کے سٹاف نے شرکت کی ٹریننگ ورکشاپ کے اختدام پر ریجنل ڈائریکٹر ہیدر آباد سنٹیویٹا ساکیبالی کھوکڑ نے ورکشاپ کے شرکہ میں اسناق تقسیم کی دیگر شرکہ میں ریجنل ڈائریکٹر میرپورخاز غانی میمان اور ڈپٹی ڈائریکٹر مندور چانڈیو بھی شامل تھے کیمروین اسم کامران کے ساتھ آسف زائی میٹروان نیوز ہیدر آباد اور اب روح کریں گے پاک پتن کا تو خبر دیں آپ کو کہ سیاچن میں پہاڑی تو دے کے نیچے دب کر پاک فوج کے شہید ہونے والے جوان محمد کاشف کی نماز جنازہ پاک پتن میں ادا کر دی گئی سیاچن میں پاہاڑی تو دے کے نیچے دب کر پاک فوج کے شہید ہونے والے جوان محمد کاشف کی نماز جنازہ پاک پتن میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی پاک فوج کی جوان محمد کاشف کی ڈیوٹی سیاچن گلیشئر پر تھی دو دن قبل پہاڑی پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی ستائیس سالہ محمد کاشف کی میت کو گزشتہ رات کے گاؤں پہنچایا گیا جہاں پر مکمل فوجی احساس کے ساتھ شہید کی نماز جنازہ کے بعد اسے سپوردے خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں علاقہ مہینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی رب رکھ کریں گے گوچرہ کا تو خبر دیں آپ کو کہ گوچرہ کے نماز علاقے کے سرکاری اسپطال میں چیک اپ کے لیے آئے مریض رول گئے اسپطال حملہ ڈیوٹی ٹائم میں اسپطال میں آؤٹڈور بند کر کے اپنی سالگرہ کی تخریبات منائے اور موج مستی میں مصروف رہا جی بالکل گوجرہ کے نواہی گاؤں دو سو انچاس گابے کے بی ایچی ایو بیسک ہیلتھ یونٹ میں چیک اپ کے لیے آنے والے مریض دلیل اخوار ہونے لگے جبکہ ہسپطال انتظامیاں اپنے اپنی سالگرہ منانے اور موج مستی کرنے میں مصروف ہے اس طرح آؤٹڈور کو بند کر دیا جاتا ہے اور آنے والے مریضوں کو بغیر چیک اپ ہی واپس بجوا دیا جاتا ہے فوٹیج میٹرو ون نیوز نے حاصل کر لی ہسپطال میں تائنات الہیچوی شبانہ اور آیا شمالہ یونس کی سالگرہ کی تقریب ہسپطال میں رکھی گئی فوٹیج میں ہسپطال میں سالگرہ تقریب اور کے کارٹے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے فوٹیج میں الہیچوی شبانہ سالگرہ تقریب ہسپطال میں کرنے کا اعتراف کر رہی ہیں یہی بات تھی کہ بیٹا آپ لوگ دور سے آئے ہوئے ہیں مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کا تو آپ نے اگر اچھا کیا آپ لوگوں نے کیک کٹی یا کھال یا کوئی مسئلہ نہیں ہے بات تب تھی اگر آپ باہر سے کسی کو بلاتے یا کوئی اور بات ہوتی پھر بھی تھا یہ تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں اتنا اس میں میڈیا کو لینے کی کیا ضرورت تھی بھائی یہ تو سینٹر کے آپ کو بردہ سٹاپ کے آپ اس کے سو مسئلے ہوتے ہیں سو مسئلے ہوتے ہیں ایشو ہے یہ ایشو ہے ایل اچھوی کہہ رہی ہیں کہ ہمارے افسران نے سالگرہ کی تقریب ہسپتال میں منانے کی اجازت دی ہوئی ہے ہمارے افسران کہتے ہیں ایسی تقریبات ہونا معمول کا حصہ ہیں دورانی ڈیوٹی ہسپتال میں ذاتی تقریبات رکھنا کوئی حرج نہیں جبکہ ہسپتال کے انچارے ڈکٹر ارسلان میٹرو ون نیوز کی ٹیم کو دیکھ کر ہسپتال سے گائب ہو گئے اور جاتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ سکے کہ سالگرہ تقریب ہونا میرے علم میں نہیں سالگرہ تقریب میں ایل اچھوی شبانہ آیا شمائلہ یونس سیکیورٹی گارڈ محمد علیم وادیگر نے حصہ لیا ہسپتال میں تقریبات ہونا اور آؤٹڈور بند کر کے مریضوں کو بغیر چیکا واپس بھیجنا محکمہ صحت پر سوالیہ نشان ہے علاقہ مکین سراپا احتجاج وزیراعظم سے سخت نوٹس کا مطالبہ اطلاع ملنے پر ڈی سی اوٹوبا ڈیک سنگ عمر جاوید نے نوٹس لیتے ہوئے سی او ہیلتھ کاشف باجوا کو فوری انکوائری کا حکم اور واقعہ میں ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی کا حکم دیا ہے ڈاکٹر عبدشکور گجر میٹرو ون نیوز گوجرا اور اب یہاں پر آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان کے ویشن ڈیجٹل پاکستان پر عمل کرتے ہوئے گجرہ والا الیکٹر پاور کمپنی گیپکو نے نئے کنیکشنز کی درخواستوں کو آن لائن کر دیا ہے مزید اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہیں اس بارے میں جانتے ہیں گجرہ والے سے اپنے نمائندے محمد ندیم ڈار سے جی محمد ندیم اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل گجرہ والا الیکٹر پاور کمپنی گیپکو نے نئے کنیکشنز کی درخواستوں کو آن لائن کر دیا ہے اب ساریف گار بیٹے گجناوالا لیکٹری پاور کمپنی کی ویب سائٹ www.gapco.com.pk پر دیئے گئے لنک پر اپنی درخواستیں آن لائن بیش سکتا ہے اس سلسلہ میں چیف ایزیکٹی گیپ کو جام احمد یوب نے ریجن مرکی تمام سابٹ ویزن کو آن لائن درخواستوں کی حصولی کے احکامات جاری کر دیئے ہیں جام احمد یوب چیف ایزیکٹی گیپ کو کا کہنا ہے کہ حضیر اظم پاکستان امران خان کے ویزن دیجنل پاکستان کے مطابق گیپ کو میں آن لائن درخواستوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور اس سلسلہ میں تمام تیاریاں احمل کی گئی ہیں اور جو آئی ایس دریکٹریٹ ہے اس میں خصوصی سٹافٹر اور اس کے علاوہ جو ایپ ہے اس کا کام اکمل کر لیا گیا ہے جبکہ سٹاف کو جو بھی اس بارے میں ٹریننگ دی گئی ہے اب جیسے ہی آن لائن درخواست مصول ہوگی اور جو سروے کے لیے جائے گا گیپ کو کا عملہ وہیں پر وہ سارف سے جو کاغذات وغیرہ اور اس کے ضروری کاغذات دستاویزات وصول کرے گا اور اس کے علاوہ درخواست کے منظور ہونے یا نامنظور ان کے بارے میں سارف کو طلاب ہی کرے گا چیم ایس ایکٹریٹیو گیپ کو جہاں باما یوب کا کہنا ہے کہ جو سارفین ہیں وہ گیپ کو کا قیمتی حساس ہے اور ان کو سہولیہ دینے کے لیے اپنی طبعہ نہیں ہیں برپور عمل میں لارے ہیں اور اس کیلسلہ میں کسی بھی قسم کی کوتائی کو پرداشت نہیں کیا جائے گا ندیم ڈار آپ کا بہت شکریہ اور اب روح کریں گے خانے وال کا تو خبر دیں آپ کو کہ خانے وال شہر کو ملانے والا مین ریلوے انڈر پاس سالوں سے خستہ حالی کا شکار ہے ظلہ انتظامیہ صرف فوٹو سیشن تک مصروف ہے اور روڈ ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے سڑک میں گڑھے پڑ گئے ہیں مزید کیا صورت حیال ہے وہاں پر موجود خالی چوہدری سے جانتے ہیں جی خالی چوہدری آگا کیجئے گا کہ عوام کو کیا مشکلات ہیں انڈر پاس کے روڈ کے اوپر جہاں پر جو ہے کئی سالوں سے یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے متدد بار یہاں کی عوام کا کہنا ہے کہ ہم نے جلے انتظامیہ کو بھی باور کرائے اس حوالے سے تو لیکن ہماری جو ہے وہ شنوائی نہیں ہو رہی تو مزید اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کچھ لوگ ہمارے ساتھ انڈر پاس پر موجود ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں یہ بتائیے گا کہ یہ روڈ پھوٹ پھوٹ کا شکار ہے بڑے بڑے گھڑے پہنچ چکے ہیں تو یہ کتنے سالوں سے یہ چل رہا ہے اور جلے انتظامیہ سوالے سے کیا کہتی ہے ہم لوگوں نے کافی مرتبہ جو ہیں جلے انتظامیہ سے رابطہ کیا یہ جو ہمارا مسئلہ ہے دہرینہ اس کے بارے میں باور کرنے کوشش یہ ہے لیکن کوئی خاص رسپونس نہیں ہے محروم الحرام کے دنوں میں اس کو ٹیپ ٹاپ کر دے جاتا ہے وہ بھی ٹمپریری ہفتہ دس دن میں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہ پارٹیک بند ہونے کے بعد یہی ایک رستہ ہے خانے وال انٹرنس کے لیے اور آپ کے سامنے یہ سارا ٹوٹ کا شکارہ آئے روز یہاں پہ ایکسی جائنٹ بے رہا ہوتے ہیں کئی ہاتھ ساتھ ہو چکے ہیں یہاں پہ ایک ڈیتھ بھی ہو گئی تھی لیکن اس طرح کوئی تو جو نہیں ہے حکومتی طرح سے خانے وال کے لیے فنڈ جو ہے دو ارب اور پینتیس کروڑ لیکن ہمیں تو خیر وہ نظر ہی نہیں آ رہا وہ کہاں لگ ہے ان دو کروڑ پینتیس لاگ اپنا دو ارب اور پینتیس کروڑ میں سے ایک کروڑی لگ جائنے سے انٹر پاس میں تو میرا خیال ہے کہ بہت بہتر ہو جائے سکون ہو جائے اور ایون یہ مین رستہ ہے اور یہ ان کی رہائشگاہ کے ساتھ بھی ہے تو میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کے اوپر توجہ دیں یہ بڑی اہم اشارہ ہے جیسا کہ آپ نے شہریوں کی بات سیدی انہوں نے یہی کہنا ہے کہ خطیر رقم جو ہے صوبائی پنجاب حکومت کی جانب سے ملی ہے ایم پی اے نشات احمد خان ڈا سے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو دو ارب اور پینتیس کروڑ روپے آپ کو کھانے وال کی عوام کے لیے ملے تھی فلا کام کے لیے تو اس میں سے کچھ رقم جو ہے انڈر پاس پر لگایا جائے تاکہ اس روڑ کو بنایا جائے اور جو روڑ کے اوپر جو روزانہ کی بنائے پر حاصل ہوتے ہیں وہ نہ ہو ٹھیک ہے خالید شہدری آپ کا شکریہ اب روح کرتے ہیں سی بی کا جہاں پر بختیار آباد پریس کلپ کی افتتاحی تخریب کا احتمام کیا گیا افتتاحی تخریب میں سردار زادہ میر حیاروان خان ڈومکی نے ریبن کاٹ کر پریس کلپ بختیار آباد کا افتتاح کیا بختیار آباد میں پریس کلپ کی افتتاحی تخریب کا انہیخات کیا گیا تخریب کے مہمان خصوصی ڈومکی قبائل کے سیاسی و سماجی قبائلی رہنما سردار زادہ میر حیاروان خان ڈومکی تھے اس موقع پر پاک وطن پارٹی کے چیئرمن میر سیف اللہ خان ڈومکی اور علاقائی امائندگین اور صدر پریس کلپ بختیار آباد اللہ یار ڈومکی بھی موجود تھے اور اب روح کریں گے ایک کہہ روڑ پاکا کا تو آپ کو بتائیں کہ کہہ روڑ پاکا میں قبضہ مافعے کے خلاف کاروائی کر کے تیس کنال کا رغبہ واقعزار کرا لیا گیا مزید احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں لیپٹی کمیشنر لودھرہ عمران قریشی کی ہدایت پر تصیلدار کی قبضہ گروپ کے خلاف بڑی کاروائی تصیلدار محمد جوید ممتاز لکھویرہ نے پلیس تھانہ صدر کے روڑ پاکا کے ہمراہ موزہ تھلی میں آپریشن کیا جہاں پر تیس کنال آرازی مالیت بیانوے لاکھ وقزار کروالی گئی ہے تصیلدار محمد جوید ممتاز لکھویرہ کا کہنا تھا کہ چالیس سال سے عمران جویہ اور جازیب جویہ نے سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا ناجیز قابضین کے خلاف رپٹ نمبر 38 بٹا سات درجی کار لی گئی ہے سرکاری عراضی پر غیر قرونی قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا کیمرہ ٹیم ناصر علیہ السلام کے ساتھ حسنین خارند میٹرو و نیوز کیروڑ پکا مزید خبروں کو بھی شہنامے کا حصہ بنائیں کہ ایک بھرے کے بعد آپ رہیے میٹرو و نیوز کے ساتھ ویلکم بیک شہنامے میں خبروں کے سسلے کو آکے بڑھائیں گے اور خبر شامل کریں گے کورٹ مٹھن سے تو آپ کو بتائیں کہ کورٹ مٹھن میں گزشتہ دن وزیراعلا پنجاب کی آمد پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کرنے اور شہر کی امن و امان برقرار رکھنے پر صحافیوں کی جانب سے پولیس اور زلعہ انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا وزیراعلا پنجاب کے کامیاب دورہ پر کورٹ مٹھن پریس کلاب کی پوری ٹیم نے زلعہ انتظامیہ بلخصوص ڈی پیو راجنپور ڈی سی راجنپور کو بھرپور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پریس کلاب میں تقریب کائنکات کیا اس موقع پر صحافیوں کا کہنا تھا کہ پولیس اور زلعہ انتظامیہ نے مل کر وزیراعلا پنجاب سردار عثمان خان بزدار کے دورے کو کامیاب بنانے میں بھرپور محنت کی صحافیوں کے وقت نے ایسے چو کورٹ مٹن کی کافشوں کو بسراتے ہوئے انہیں پولیس اسٹیشن جا کر مبارک بات بیش کی اور پھولوں کے ہار پہنائے اس موقع پر ایسے چو شمس اللہ کیسرانی کا کہنا تھا کہ صحافیوں کی جانب سے حوصلہ افضائی کرنے بار بہت مشکور ہوں ڈی پی اور آجنپور فیصل گلزار کی ہدایت پر پولیس کی بھاری نفری شہر بار میں اپنی ڈیوٹیاں سار انجام دیتی رہی جبکہ بانی پریس کلاب خاجہ آیاز احمد کا کہنا تھا کہ جرائم کی روک تھام کے لیے پولیس کا اہم رول ہوتا ہے تمام صحافی دوست پولیس کو مبارک بات پیش کرتے ہیں وزیرینہ پنجاب کے دورہ راجنپور کے اس اہم ایونٹ بار الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کو بھرپور کوریج کرنے پر صحافیوں کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے ایسکی ایس سربراہ خاجہ غلام فرید کوریجا اور زلی امیر اہل سنت کاری خرشید آمد رضا اپنے وفد کیمرہ پریس کلاب پہنچے جہاں پر صحافیوں نے ان کا بھرپور استقبال گیا معزز مہمانوں نے پریس کلاب کی نو منتخف قابینا کو مبارک بات بھی پیش کی پریس کلاب دیم مہربانے کو مبارک بات پیش کریں میں صحافی مبارک بات پیش کریں اور بارے صدر آمیر ایڈی صاحب بہت بڑے بات اس موقع پر انہوں نے مصبت صحافت کی تعریف بھی کی ایڈی آمیر تھئی میٹرو ون نیوز راجنپور اور اب روح کریں کہ صادق آباد کا خبر دیں گے آپ کو کہ صادق آباد کے نواحی علاقے میں ایتھانول فیکٹری لگائے جانے کے خلاف علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا مزید جانتے ہیں ہم اپنے نمائندے شہباز مہرانے سے جو اس وقت براہ راسمہ پر موجود ہیں جی شہباز بتائے گا کیا صورتحال ہے اس وقت آجی بلکل میں اس وقت موجود ہوں صادق آباد کے علاقہ ٹیلو بنگلہ کے چک میں جہاں پر ایتھانول فیکٹری کے خلاف احتجاج جاری ہے میں ساتھ اس وقت کچھ لوگ موجود ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں اور مزید جان لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ٹیلو بنگلہ روڑ کے یونین دو سو چونٹ پی کے چک دو سو گیارہ کے رہشی ہیں اور صورتحال ہے اس ایتھانول فیکٹری کے خلاف جو آر وائی کے گروپ ہمارے اس علاقے میں لگانا چاہتے ہیں تو یہ جو فیکٹری لگانا چاہتے ہیں یہ آبادی کے بالکل این درمیان میں ہے دو سو گیارہ چک دو سو بارہ چک دو سو تیرہ چک دو سو چودہ چک دو سو چونٹ چک اور دو سو چودہ دو سو سولہ ایسے یعنی ساتھ ساتھی بہت سے گاؤں ہیں یہ درمیان میں لگانا چاہتے ہیں تو یہ جو شراف کی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں اس کا دھوہ جو ہے وہ ہمارے آبادی کے لحاظ سے یعنی کہ باغات جو ہیں ان کو بھی نقصان دے ہیں یہ کھلم کھلا ہماری آنے والی نسلوں کا قتل ہے تو ہماری حقام بالا سے ریکویسٹ ہے کہ اس فیکٹری کی منظوری نہ دی جائے اور ہم اس فیکٹری کو نہیں لگنے دیکھنے دیں گے اور نہ ہی ہمیں یہ منظور ہے آجی بالکل جیسا کہ لوگوں کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا بھی قتل ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کا بھی قتل ہے جی ٹھیک ہے شہواز میرانی آپ کا شکریہ اور یہاں پر خبر دیں گے آپ کو ڈیرالہ یار میں منصفل کمیٹی کے چیف آفیسر کے خلاف شہری اتحاد اور انجومن تاجران نے احتجاج مظاہرہ کیا اور ریلی بھی نکالی شہری اتحاد کے صدر مقام ڈیرالہ یار میں شہری سنکوں پر آ گئے چیف آفیسر منصفل کمیٹی سلیم آمن ڈمکی کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور چیف آفیسر منصفل کمیٹی ڈیرالہ یار کو فوری طور پر ہٹانے کا مطلبہ کیا گیا شہری اتحاد کے صدر کامریرہ مظہور آمد خوصہ انجومن تاجران کے صدر شمن لی عمرانی کے زیر صدارت احتجاج ریلی میں مزدور یونین درزی یونین ہیر ڈریسر یونین مل مزدور یونین کے افراد نے شرکت کی ریلی نیو بسہ اڈا سے نکالے گئی جو شہر کے مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی ثبت پر چوک پہنچی جہاں پر مقرم نے ریلی سے خطاب کیا حکومت حضید علیہ فلوچستان گورنر فلوچستان کیر میں نیب اور ہمارے اپنے مقرم نے کہا کہ چیف آفیسر مینسپل کمیٹی شہریوں کو بلاوجاتاں کر رہا ہے جسے فوری طور پر ہٹایا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ علام نبی جمالی میٹر آوان نیوز صحبت پر اور اب روکرنگ کے چنیوٹ کا خبر دیں گے آپ کو چنیوٹ سے چنیوٹ میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے سے فصل کے پاس کھیلتے بہن بھائی جلس کر جہاں با حق ہو گئے آگہ کریں آپ کو کیچنیوٹ میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے سے فصل کے پاس کھیلتے بہن بھائی جلس کر جہاں با حق ہو گئے آگ سے دو بچوں کے جلسنے کے معاملے پر ڈی پیو بلال اسفر نے نوٹس لے لیا تھانہ چناب نگر میں زمیدار اور دو نامعلوم افراد کے خلاف مخدمہ درج کر لیا نامزد مرسم اجاز احمد گرفتال جبکہ مسیح تفتیش کا عمل جاری ہے جہاں پر ٹک ٹاک کے جنون میں منچلوں نے غریب ہوتل ملازم پر سرعام تشدد کر کے ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پر لگا دی ویڈیو وائرل ہو گئی ویڈیو میں ہوتل ملازم پر تشدد کرتے ملسیمان کو دیکھا جا سکتا ہے آگہ کریں آپ کو کہ ٹک ٹاک کے جنون نے منچلوں کے سر پر خون سوار کر دیا ٹک ٹاک منچلوں نے انسانیت کی تظلیر کی دینے کے خصے میں نامالو منچلے تیش میں آگئے ہوتل پر ہی غریب مزدور پر تشدد کیا اینٹے ماریں اس کے بعد بھی خصہ تھنڈا نہ ہوا ہوتل ملازم ڈیوٹی کے بعد گھر جا رہا تھا کہ منچلوں نے اسے قریب پیٹرول پمپ پر پھر تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر اس کی ویڈیو بناتے رہے ویڈیو میں ہوتل ملازم پر تشدد کرتے ملزمان کو دیکھا جا سکتا ہے آگے بڑھیں گے اور آپ خبر دیں گے آپ کو رنالا خلط سے جہاں پر پولیس نے چچے کے قتل میں ملویز بھتیجے کو حراست میں لے لیا مزید احوال چاندتے ہیں اپنے نمائندے وقاس چوہدوی سے جی وقاس چوہدوی کیا تفصیلاتیں آپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں ایسے چو صدر رنالا فرق شہزاد بھٹی کے ساتھ انہوں نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے اندے قتل کو ٹریس کیا آئیے مزید انہی سے بات کرتے ہیں چودہ جنوری کی یخ بستہ شب ون فائیو پہ کال بیلی کے الہادی فیکٹری میں دو کس نامعلوم ڈاکو آئے ہیں انہوں نے دروازہ نوک کیا ہے دروازہ کھلنے پر فیکٹری ملازم غلام اسوا کو فائر بار کر قتل کر دیا ہے اور وہاں موبائل یا نقدی وغیرہ بھی نہ چھینی ہے اطلاع پاکر ڈی ایس پی ساب چوریز یاو لاکھ میں اور منیر ایسا ہی موقع پہ پہ پہنچے ہیں اور ساتھ میں ہم نے اپنی کرائم سین اور فرانجک سائنس ایجنسی کی ٹیمیں بھی بلوالی ہیں وہ موقع پر یاسر نامی آدمی جو مقتول کا بتیجہ تھا وہ موجود تھا اس نے بتایا کہ ڈاکووں نے قتل کیا دورانے تفتیش نامعلوم ملزمان پر یہ مقدمہ درج ہوا ہے اور ہمیں یہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا دورانے تفتیش ہمیں یاسر پہ شک گزرا ہے یاسر کا ہم نے گرفتار کر کے انٹیروگیٹ کیا ہے اس نے وقوع کے انکشاف کیا کہ میں نے ترہا جو ہے مقتول کے پاس تھی اور وہ تنہا نہ دے رہا تھا اسی بات کا رنج چھاتو تقرار ہوئی اس کے پاس ناجائز پسٹل تھا اس نے پسٹل سے فائر مار کر اس کو قتل کیا ہے اور دورانے ریمان جسمانی اس نے ناجائز پسٹل تی بور آلہ قتل بھی برامت کروا دیا ہے اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سرخ روح ہوئے بلائنڈ مرڈر کو ٹیسٹ کر کے ملزم کو منتقی انجام تک پہنچانے میں جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ ایک اندھا قتل تھا لیکن پولیس نے دن رات محنت کرنے کے بعد اصل ملزم کو گرفتار کر لیا ہے وقاس چودری میٹرو ون نیوز رنالہ قورت اور یہاں پر خبر دیں گے آپ کو تانلیہ والا سے جہاں پر پیر نظام الدین اولیہ المعروف پیر بوندلیہ والا سرکار کے ایک سو اٹھارویں سالانہ ارس کی پانچ روزہ تخریبات کا سلسلہ جاری ہے پہلے روز مزار شریف پر چادر پوشی کی گئے تانلیہ والا میں پیر بوندلیہ والا کے سالانہ ارس کے موقع پر گدی نشین پیر سجاد فریدی کی قیادت میں کافلہ دربار کی طرف روانہ ہوا دربار بوندلیہ والا سرکار پہنچ کر گدی نشین پیر سجاد فریدی کی جانب سے دربار شریف میں قبر مبارکی چادر پوشی کے ساتھ دعا کی گئے دربار شریف پیر بوندلیہ والا پر پاکستان بھر سے اقیدت مندوں کے جوک در جوک کافلے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے اور اب روح کریں گے دنیا پور کا خبر دیں گے آپ کو دنیا پور سے دنیا پور میں ایسسٹنٹ کمیشنر زوہب احمد انجنکا پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن سرکاری ارازی پر سرکاری ارازی پر قبضہ مافیا سیکھ کروڑوں روپے مالیت کی چار سو دو کنال سرکاری ارازی واہ گزار کرا لی گئے وزیراعظم عمران خان کے ویشن کے مطابق وزیراعالہ سردار عثمان مزار کے احکامات کی روشنی میں ڈپٹی کمیشنر لوتھران عمران قریشی کی ہدایت پر ایسسٹنٹ کمیشنر دنیا پور زہیب احمد انجم نے دیگر افسران اور پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ نواہی علاقے میں قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا ایسسٹنٹ کمیشنر زہیب احمد انجم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ سرکاری ارازی پر قابض قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا قبضہ مافیا سے سرکاری ارازی کا ایک ایک انچ واہ گزار کرائیں گے اور اب روح کریں گے بہاول نگر کا تو خبرتے ہیں آپ کو کہ مہنگائی کی بڑتی ہوئی شرعہ کے اضافے نے بڑوں کے ساتھ بچوں کے ارمانوں پر بھی پانی پھیر دیا ہے بچے بھی تبدیلی سرکار کی لپیٹ سے بچ نہ سکے ہمارے نمائندے خلاف مرتضہ چوئیہ اس وقت کھلونے کی دکان پر موجود ہیں مزید تفصیلات ہم ان سے جانتے ہیں جی خلاف مرتضہ چوئیہ آگے کیجئے گا جی بالکل بڑتی مہنگائی کی شرعہ نے بڑوں کے ساتھ بچوں کے ارمانوں پر بھی پانی پھیر دیا ہے میں اس وقت بہاول نگر کی ایک مشہور دکان پر موجود ہوں چندہ گفٹ سینٹر پر جہاں پر بچوں کے لیے کھلونے فروخت کیے جاتے ہیں میرے ساتھ اس وقت دکان دار موجود ہیں مزید ہم ان سے جانتے ہیں کہ تبدیلی سرکار کے دور میں ان کی سیل میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے جی سر مجھے یہ بتائیے گا کہ تبدیلی سرکار کی حکومت میں آپ کی سیل میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے اضافہ تو نہیں ہوا جی کمی ہوئی ہے کیونکہ اتنی مہنگائی ہے اور اس مہنگائی میں تبدیلی سرکار نے تبدیلی کیا فاقہ سرکار بنا دی ہے بچے آگے جب ریڈ پوچھتے ہیں تو اوپر نیچے دیکھتے ہیں بھی کیا ہو گیا کل چیز سو کی ہے آج ڈیڑھ سو کی ہے آج ایک سو ستر کی ہے دو سو پانسو آدار کوئی کیوں تو وہ ہاتھی نہیں رہ گئی کوئی کوئی آتا ہے جو کہتا ٹھیک ہے بھئی دے دو پرنہ سوچ کے دیکھ کے واپس چلا جاتے ہیں جی بالکل ان کا کہنا تھا کہ تبدیلی سرکار کے دور میں صرف لوگ آتے ہیں آ کے جو کھلونے دیکھ کر اور واپس چلے جاتے ہیں ان کی گنجائش ہی نہیں ہوتی کھلونے خریدنے کی جی بالکل تبدیلی سرکار کو یہ چاہیے کہ خوددارہ ہمارے حال کے اوپر رحم کیا جائے تاکہ بچے بھی اپنے کھیلنے کودنے کی جو اشیاء یہ کھلونے ہیں ان کو لے کے اپنا دل بہلا سکے جی ٹھیک ہے خلام مرتضی جوئیہ آپ کا شکریہ آگے پڑھیں اور یہاں پر آپ کو خبر دیں کہ پنچاب حکومت کی خصوصی ہدایت پر تحصیل سب در آباد میں ایسسٹنٹ کمیشنر کی ہدایت پر کبزہ معافی کے خلاف گرینڈ آپریشن چاری ہے ڈپٹی کمیشنر شیخ اپورا اور ڈی پیو شیخ اپورا آپریشن کے نگرانے کے لیے سب در آباد پہنچ گئے مزید دیکھتے ہیں چوہتری لیاقت علی کی اس رپورٹ میں حضیر اعظم پاکستان عمران خان کے احکامات کے پیش نظر حکومت پنجاب کی اکسوسی ہدایت پر اسسٹنٹ کمیشنر سب در آباد لا ریب اسلم روزانہ کی بنیاد پر قبضہ مافیا کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے سرکاری اراضی پر قبضہ مافیا سے واقضار کروانے کے لیے اپریشن کیا ہوا ہے اس سلسلہ میں اب تک سینکڑوں اکڑ اراضی جن کی مالیت پہنتی کروڑ کے قریب ہے واقضار کرالی گئی ہے جبکہ مزید کاروائی جاری ہے اس اپریشن کی نگرانی ڈیپٹی کمیسٹر شیخ اپرا اسگر جویہ ڈیپیو شیخ اپرا گلام و موشتر میکن خود کر رہے ہیں چیم منسٹر صاحب و گورنمنٹ و پنجاب کی ہدایات کے مطابق پورے صوبے میں ہی انٹی انکروچمنٹ اپریشن جو ہے وہ بڑے عرصے سے جاری اور ساری ہے اور شیخ اپورا ڈسٹرک میں بھی تقریباً ڈیلی آپ دیکھتے ہیں کہ سفدر آباد کیونکہ آپ سفدر آباد سے ہیں تو میں سفدر آباد کی بات کروں گا کہ آلموسٹ ڈیلی بیسیز کے اوپر جو ہے یہاں بھی اپریشن جو ہے وہ جاری ہے جتنے بھی لینڈ گریبرز ہیں اور کوئین کروچرز ہیں آج بھی ہم یہ چک نمبر جو ہے چوبیس عربی میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں یہ ابھی اپریشن جو ہے وہ کیا گیا ہے جس طرح ابھی ہمیں بتایا گیا جو کیا ہم نے دیکھا بھی یہاں آکے کہ تقریباً کوئی ساڑھے تین چار اکڑ کے اوپر تو وہ انہوں نے اس کی ایک سابڈویجن کر کے تو پلاتنگ بھی کر رہے تھے تو ان تمام اس طرح کے لوگوں کے خلاف جی وہ بلکہ بلا امتیاد اور بلا تفریق جو ہے وہ اپریشن جاری ہے اور جا کری ہے اور اس میں پنجاب پولیس کو جو ہدایات ہیں کہ ہم ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ڈیونیو آفسرز ان کو ہم نے فل سپورٹ دینی ہے اس لئے میں اور ڈیسا کٹھے یہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج پندرہ کے قریب آپریشن ظلہ میں پلان ہے باقی تحصیلوں میں بھی ہو رہے ہیں اور یہ آنے والے دنوں میں یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ یہ ریاست کی زمین ہے اور یہ اس میں پرائیویٹ اگر لوگ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں تو بڑا ظلم ہے اور ملک کے ساتھ بڑی زیادتی ہے تو ہم انشاءاللہ ان کے خلاف پر پورا ایکشن کریں اور اب خبر شامل کریں کہ ننکانہ صاحب سے تو آپ کو بتائیں کہ ننکانہ صاحب کشمیری بھائیوں سے اظہاری ایک جہدی کے لئے ڈسٹرک سپورٹس ریپارٹمنٹ انکانہ کے زیر احتمام نمائشی فٹبال میچ کا انعقاد کیا گیا نمائشی فٹبال میچ کروانے کا بنیادی مقصد پر ام طریقے سے عالم برادری کی توجہ مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف توجہ دلوانا ہے اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں چوہدری محمد کامران کی اس ریپورٹ میں ڈسٹرک سپورٹس ڈپارٹمنٹ انکانہ صاحب کے زیر احتمام یوم کشمیر کے سلسلہ میں نمائشی فٹبال میچ کا انقاد کیا گیا نمائشی میچ تحصیل شاہ کورٹ اور تحصیل انکانہ کی فٹبال ٹیموں کے مابین کھیلا گیا جس کے مہمانے سوسی ڈپٹی کمیشن انکانہ راجہ منصور احمد تھے دونوں ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا شائقین کی بہت بڑی تداد نے میچ دیکھا اور کھلاڑیوں کو خوب داد دی میچ کے دوران دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کے گول پر خوب حملے کیے تحصیل شاہ کورٹ کی فٹبال ٹیم نے ایک صفر کے مقابلے میں میچ اپنے نام کھا لیا ڈپٹی کمیشن انکانہ راجہ منصور احمد نے ڈسٹرک سپورٹس فیصل انکانہ مقبول احمد کے ہمرا پہلی اور دوسری پزیشن پر آنے والی ٹیموں میں نقد انعام اور ٹرافیہ تقسیم کی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشن انکانہ راجہ منصور احمد کا کہنا تھا کہ یوم کشمیر کے سلسلہ میں نمیشی فٹوال میچ کے انکارت کا مقصد اپنا پرامن احتیاج ریکارڈ کروانا ہے اور قوام مطیدہ کو یہ باور کروانا ہے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے اپنی پرانی قراردادوں پر عمل درامت کر کے کشمیریوں کو ان کا حق دیں تاکہ وہ ازادی کے ساتھ اپنی زندگی کی بستر کر سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودری محمد کامران میٹروان نیوز ننکانہ صاحب پبر دیں گے آپ کو ننکانہ صاحب سے ہی ملک بھر کی طرح ننکانہ صاحب میں بھی کرونا ویکسین کا آغاز کر دیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر ننکانہ راجہ منصور احمد کی نگرانی میں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپطال میں تائنات ڈاکٹر سمیت عملے کو کرونا ویکسین لگائی گئے مسید اس حوالے سے دیکھتے ہیں محمد کامران کی اس ریپورٹ میں ننکانہ صاحب میں کرونا ویرس سے بچاؤ کے لیے کرونا ویکسین کا آغاز کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشن ننکانہ راجہ منصور احمد نے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپطال ننکانہ صاحب میں فرنٹ لائن پر ڈیوٹی سر انجام دینے والے ڈاٹرز پیرامیڈکل سٹاف اور دیگر عملہ کو کرونا ویرس کی ویکسین لگانے کے عمل کا باقاعدہ افتتاک کیا اس موقع پر ڈیشنل ڈیپٹی کمیشن ریونیو محمد سمان خالد چیف ایگزیکٹیو فیسر ہیلت تھارٹین ننکانہ ڈاٹر سویل تارک ایم ایس ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپطال ننکانہ ڈاٹر سون یا سمیت محکمہ صحت کے افسران بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشن ننکانہ راجہ منصور احمد کی موجود کی میں ڈی ایچ کے اسپطال ننکانہ صاحب کے ڈاٹر ہمسا کو پہنی کرونا ویکسن ڈوز لگائی گئی ننکانہ کے فیزیشن ایسٹک ایڈ کورٹر ہسپطال کے ڈاکٹر احمدہ صاحب ان سے یہ آج سٹارٹ ہوئی ہے تو جو جو ریجسٹرڈ ہوں گے اور جو ہمارے ہیلتھ کے ورکر ہیں انیشلی انہی کوئی لگے گا پھر بعد میں جو عام سیٹیزن کے لیے ہے لیکن انیشلی ہم نے ان سے آئیے ننکانہ میں سٹارٹ کرتی ہے دوسری ڈوز اکیس اور اٹھائیس دن کے درمیان لگے گی اور دین گریجولی یہ اب آو دی ایج آف سکسٹی جو نادرہ ریکارڈ پروائیڈ کرے گا اور اسی طرح آگے پروسیڈ ہوگی اس کے تمام انتظامات مکمل ہیں اور یہ ساری آن لائن ریجسٹریشن ہے اور اس کا پاسورٹ بھی جس مریض کو لگنا ہے اسی کے نمبر پہ آنا ہے تا کہ اس میں کوئی بھی ایسی لیکج نہ ہو سکتا دوسرے مرلے میں بزرگ شہریوں کو کرونا ویکسین ڈوز لگائی جائیں گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودری محمد کامران میٹرو ون نیوز ننکانہ صاحب آگے بڑھیں اور ابرو کریں گے شیخ اپورا کا تو خبر دیں آپ کو کہ شیخ اپورا میں کیمیکل سے تیار شدہ دودھ کی فروخت سرعام جاری ہے جس کے باعث بچوں میں بابائی امراض پڑھنے لگے ہیں شیخ اپورا شہر برے میں کیمیکل سے تیار شدہ دودھ کی فروخت سرعام جاری جگہ جگہ ملک شوف پوائنٹ قائن شہری خصوصاً چھوٹے بچے میٹے جگر و کینسر جیسی موزی امراض میں مبتلا ہونے لگے پنجاب فورتھالٹی اور زیلی انتظامی خموش تماشہی بن گی ڈاکٹرز کا کہنا ہے سیٹوسین جو ہے جب بچوں کے لئے بڑا نقصان دیا پری مچورٹی کر دیتے ہیں دس سال بارہ سال کی بچیاں بچے جو ہیں وہ عمر سے پہلے بڑے لگنا شروع جاتے ہیں ان میں فیمیلز کے لئے بریس کینسر کے ہوتا ہے اس کے ساتھ ہڈیوں کا مسئلہ بننا شروع جاتا ہے کیونکہ دودھ کی گزائیت جو ہے وہ ہڈیوں کے لئے زیادہ اچھی ہوتی ہے تو ہڈیوں کا مسئلہ بننا شروع جاتا ہے ہڈیوں میں ہڈیوں کا کینسر بھی ہونا شروع جاتا ہے ہڈیاں کمزور ہونا شروع جاتی ہیں بہتر ہونے کی بجائے اور کم ہوتی ہیں اس میں جو کیمیکلز ہیں اب کیمیکلز جو جو کیمیکلز لالا جاتا ہے اس کا اپنا اپنا نقصان ہے اب ہم یہ بالکل نہیں کہ سکتے کہ ایک بیماری یا ایک مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن اس سے پورے جسم کے نقصان ہو سکتے ہیں سماجی فلاہی اور شہری تنظیموں اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان کے علاقے جناب پارک سے ملزم نسلہ کے زور پر چودہ سال اقصہ اور آٹھ سالہ فضیلہ کو اخوا کر لیا پولیس نے مخدمہ درج کرنے کے باوجود ملزم کو گرافتار کرنے میں ناکام ہے آگر کریں آپ کو کہ تھانہ بی ڈیویشن کے علاقے جناب پارک سے اسلحی کے زور پر ملزم نے چودہ سال اقصہ اور آٹھ سالہ فضیلہ کو اخوا کر لیا والدہ کی درخواست پر پولیس تھانہ بی ڈیویشن نے ملزم یونس کے خلاف مخدمہ درج کیا لیکن ملزم اب تک پولیس کے گرفت میں نہیں آسکا آگے بڑھیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ شیخ اپورا فیصل آباد روڈ ماناوالا سرور روڈ پر پانی کھڑا رہنا معمول بن گیا ہے جس کے باعث یہاں سے گزرنے والے افراد کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں ماناوالا لیفکو کی نہلی اور نلیکی کا مو بولتا ثبوت تو یہ ہے شیخ اپورا فیصل آباد ماناوالا کا سرور روڈ ہر وقت پانی کا طلاب بنا رہتا ہے گزرنے والے شہری سزا میں مسلسل قرب کی وجہ سے شدید بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں ماناوالا سرور روڈ پر کارو بار تھپ ہو کے رہ گیا جس میں گلیز بدبو اور گندگی نے شہریوں کا جینا حرام کر رکھا ہے نمازی مسجد تک جانے سے آجز ہیں نالے کی ناکسک تمیر سے پانی کہیں جانے کی بجائے سڑکو پر خرارہ ہو جاتا ہے لیفکو اکام کو متعدد مرتبہ سنگین مسئلے کے مطلق بتایا گیا لیکن لیفکو اکام کسی کی بات سننے کو تیار نہیں شیف پرو فیصل آباد روڈ ہر وقت گندے پانی کا جہور ماناولا کے شہریوں کی زندگی کو عذاب بنائے ہوئے ہیں گندے نالے کی سالہ سال صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ماناولا کی عذاب عمام اس عذاب کو بغت رہی ہے کیمرو مین ٹیم کے ساتھ چودری ماجد پٹی ماناولا میٹرو وان نیوز آگے پڑھیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ وردیاں بدل گئیں حکومت بدل گئے لیکن بنجاب پولیس کے کارنامیں نہ بدلے عارف والا تھانا صدر کی حدود میں پولیس اہلکاروں کی کار پر فائرنگ بچہ سمیت تین افراد زخمیں متاثرین شادی سے گھر واپس آ رہے تھے آگہ کریں آپ کو کہ عارف والا تھانا صدر کی حدود میں پولیس اہلکاروں کی کار پر فائرنگ بچہ سمیت تین افراد زخمی ہو گئے متاثرین شادی سے گھر واپس آ رہے تھے پولس اپنے پیٹی بھائیوں کا ساتھ دیتے ہوئے واقعے کو چھپانے کے لیے متاثرہ خاندان کو منعشات فروش قرار دے رہے ہیں جبکہ متاثرین کا کہنا ہے کہ گاڑی میں سوار افراد پر پولس نے فائرنگ کی اور موقع سے فرار ہو گئے شہنا میں صرف الوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹر ون نیوز